بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو قسپی آلو اور پیاز کے پکوڑے بنانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں اسے ہم ریڈی کریں گے جھٹ پٹ پکوڑا مکس کے ساتھ اور چار میننس کے لیلی ہیں درمیان سائز سے آلو انہیں پیل کر لیا ہے چار درمیان سائز کی پیاز انہیں گریٹ کر لیا ہے اور چار سے پانچ ہری پیاز ان کے گرین زالہ کر لیا ہے اور وائٹ سو گٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے چار پیاز کے علاوہ اور ہری درمیان کی گٹھی آدھی اس کو رفلی کر لیا ہے تین موٹی مرچے ان کو فائنلی کر لیا ہے اب ہم آلو گریٹ کر کے پیاز کے ساتھ شامل کر دیں گے ہم نے پیاز بھی گریٹر کے اس حصے سے گریٹ کی تھی اور آلو کو بھی ہم اس سائٹ سے ہی گریٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح باریک باریک ہو جائیں گے پیاز کے ساتھ پیاز بھی ایسی ہو گئی تھی آلو بھی اسی طرح ہو جائیں گے سارے آلو اسی طرح گریٹ کر کے ہم پیاز کے ساتھ شامل کر دیں گے چاروں آلووں کو ہم نے گریٹ کر دیا ہے اور ہم پیاز کو اور آلووں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے بہت اس میں مویشے رہے ہیں ہمیں پانی ڈالنے کی اس میں زیادہ ضرورت پڑے گی نہیں اس کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں آلو اور پیاز کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس میں ہری مرچوں کو آپ اقارنگ ڈو ٹیس کم یا زیادہ کر سکتی ہیں ہرا دھنیا اور ہری پیاز کے گرینز یہ اس میں شامل کر کے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے اب ہم اس مسالے میں پکوڑا مکس شامل کریں گے دو کپ آپ دو آلو دو پیاز کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتی ہیں اور دو کپ کی بجائے پکوڑا مکس ایک کپ شامل کیجئے کم بنانے ہو تو کم اور اس کو حساب کتاب سے کم کر دیجئے ہر چیز کو پہلے ہم ایک کپ اس میں ملائیں گے پانی بلکل بھی شامل نہیں کریں گے تھوڑا سا اس میں پانی پڑے گا اور اس میں سوڈا بلکل بھی نہیں ڈالے گا اگر ہم اس میں سوڈا ڈالیں گے تو ایک کرسپی نہیں بنائیں گے جیسے ہی پکوڑے فرائے ہو کے باہر نکلیں گے یہ نرم ہو جائیں گے اسی ہم اس میں سوڈا نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک کپ کا تو پتہ بھی نہیں چلا اس میں ایک کپ ہم اور ڈالیں گے اس میں پکوڑا مکس بس اتنا کافی ہے اب اسے گھول لیں گے تھوڑا سا بلکل اس میں پانی شامل کریں گے پکوڑوں کے مکسٹر کو پندر سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہے فرائے ہونے کے لیے آئیل میں نے رکھ دیا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے جیسے ہی آئیل پری ہیٹ ہوتا ہے ہم پکوڑے فرائے کریں گے آئیل اچھی طرح پری ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے آپ کے مرضی ہے آپ کو جس طرح ایزی لگتا ہو ہاتھ سے ڈالیں ادھوائیس چمچے سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنی پسند کے سائز کے پکوڑے ڈالیں چھوٹے بڑے جیسے آپ کو پسند ہو اوہرکراؤڈ نہیں کرنا پکوڑوں کو ادھوائیس چپک جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بس اس کے سائز کو ترن کریں گے ایک سائز سے سٹیبل ہو جائیں گے تو ہم ترن کرنا شروع کریں گے کیونکہ اگر فورا ہی اس کو ترن کرنا شروع کر دیں تو چپک جاتے ہیں نیچے بوٹم میں اور ایک سائز سے اگر سٹیبل ہو جائیں پھر آپ ترن کریں تو کبھی بھی نہیں چپکیں گے کڑاہی چاہے نارن سٹیک ہو آئرن کی ہو سلور کی ہو اب مستقر اس کو ہم پلٹتے رہیں گے تاکہ سب طرف سے ایونلی فرائی ہو اب کسی طرف بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ پکوڑے ہر طرف سے برابر فرائی ہو گئے ہیں اور ان کو کچھا نہیں اتارنا ہے تھوڑا ہی ڈاک گولڈن کلر ہی ہوگا تو ہی یہ کرسپی بنیں گے ابھی بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس کا پہلا بیچ نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم سارے پکوڑے ریڈی کر لیں گے مزیدار آلو پیاس کے کرسپی پکوڑے ریڈی ہیں یہ پکوڑا مکس سے بہت تیسٹی بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اسے آپ ٹیمارٹر کی چھٹنی کے ساتھ کھائیے املی کی چھٹنی کے ساتھ یا پودینِ حریدھنی کی چھٹنی کے ساتھ کھائیے یہ سب کے ساتھ بہت تیسٹی لگتے ہیں بکوڑا مکس کی ریسیپی کا لنک اور تمام چھٹنیوں کی ریسیپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنی فرنگز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسرائب کیجئے اپنے بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ